یاجوج اور ماجوج کون ہے تو یادرکی یاجوج اور ماجوج یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے یادرکی مطلب یہ نہ پریشتے ہیں اور نہ ہی جن ہیں یہ انسانوں میں سے انسان ہیں آدم علیہ السلام کی نسلنس ہے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں پیدا کیا وہ دنیا کے انسانوں سے چھپے ہوئے ہیں اور قیامت سے پہلے اللہ رب العزت ان کو ظاہر کریں گا اب کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ کیسے پاسیبل ہے دنیا تو ہم دیکھ چکے ہمارا گوگل تو کسی کو نہیں چھوڑتا اور ہر لوکیشن بتا دے رہا ہے اب تو یہ ہے کہ آپ راستوں کو 3D فارمنٹ میں دیکھ سکتے کہ ادھر جانا ہے کدھر لیفٹ ہے اور کدھر آئیٹ ہے اس لیول تک آ چکے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں غائب سے ہیں انسین ورلڈ ہے یہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ دیکھیں انسان ہے انسان کے جت میں کتنے وائرسز ہیں کتنے بیکٹیریز ہیں دیکھتے ہیں کیا آپ آج بھی ہوتے ہیں آپ کو یہ ایک عجیب دنیا ہے میں نے غور کیا اس کا جب بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں ایک وہ دنیا جو بڑی اور ایک وہ دنیا چھوٹی ہے دونوں امیزنگ ورلڈ ہیں معلومہ کائنات کی دنیا دیکھو اتنی امیزنگ ہے اتنی امیزنگ ہے کہ آپ تاجب کریں گے اپنی حیثیت کو دیکھ کے دنیا جو اتنی چھوٹی ہے اور اس کے مقابلے میں سورج چان وغیرہ کروڑ کروڑ درجے بڑے ہیں اور پتہ نہیں سورج اور چان کی کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں اتنے بڑے بڑے ستارے اور ان ستانوں سے بڑے اور ستارے اور اتنے بڑے کی جن کو پائمانا جن کو سمجھانا اور ایکسپین کرنا بھی مشکل ہے ایک عجیب دنیا اس کو دیک دیکھنے والا کبھی بھی اس چیز کا اقرار کرنے کو بنانے والا ہے اور ایک وہ جو چھوٹی دنیا ہے جب اس کا مطالعہ کریں گے اس دنیا کو دیکھ کے اب حیرت میں پڑ جائیں گے جیب دنیا ہے کہ ایک چھوٹا سا مولیکیول ہوتا ہے ایک ایٹم ہوتا ہے اس کو اگر آپ پھار دے تو وہ اتنی توانائی پیدا کرتا ہے کہ بڑے بڑے شہر اس کی توانائی اس کی صرف نکلنے والی قوت سے چل جاتے ہیں کتنی امیزنگ دنیا ہے چھوٹا ہے اتنا ایٹم ہے فارک ایک مخصوص مادے سے نکلا ہے نا دیکھتا ہے کہ لیکن کبھی ہم کو جب وہ جو ریڈیو اکٹیو ایلیمنٹس ہے جب زمین کے اندر ہوتے ہیں وہی سے تو نکلتے ہیں نا کچھ میں نہیں ہوتا لیکن جب نکل جاتے ہیں اور جب ان کو مختلف کنڈیشنز میں ریائٹ کیا جاتا ہے تو دنیا کو نفع بھی دیتے ہیں اور نقصان بھی کر سکتے ہیں اٹومک بوم اس کی مثال ہے نا تو بہرحال ایک چھوٹی دنیا بھی عجیب ہے انسان اپنی خلیات کو دیکھ لیں اندر پائے جانے والے وائرسز کو ب وائرس خاص طور سے ایک عجیب دنیا ہے وہ بھی آپ اگر دیکھیں تو انسانی جس میں کئی وائرس ہوتے ہیں اور سب ڈورمنٹ کنڈیشن میں ہوتے ہیں ایک دم سوتے پڑے رہتے ہیں کبھی تو بھی ایک مقصوص حالت میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں پھر سائنس بولتی کہ اتنا خطرناک رہتے ہیں اتنے جلی پھیل جاتے ہیں انسان مر سکتا ہے لیکن آپ کو بتا ہے آپ کی جس میں پیدائش سے ہیں آپ تو ایک دنیا ہے ابھی غائب ہے ابھی ہم دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں اس کو اچھے سے سم چھپانا چاہتا ہے نا وہ علامت ہے علامت ہے تو جیسا ہے ایک بڑی دنیا ہے ایک چھوڑی دنیا آج ہم دیکھ رہے تو پتا چاہتا ہے کہ اس کے اندر بھی اور دنیا ہے اور ایک دنیا ہے اور ایک دنیا ہے تو اسی طرح وہ بھی ایک جگہ ہے غائب سے ہے اللہ ان کو نشانی بنا ہے خیامت سے پہلے آئیں گے چونکہ آج جدید مہار میں لوگ یہ سوال بہت کرتے ہیں اب تو سب مل گیا نا بھائے اب کیا آخرہ دنیا ہے جو ابھی بھی کہاں چھپے ہوئے وہ اتنی بڑی خوم جو نکلیں گی تو یہ ختم کر دیں گے ابھی اس میں آتا ہے دیکھیں یہ خیامت سے پہلے کی بات ہے اور یہ ایک نشانی ہے وہ اللہ تعالی چھپا کے رہیں گا اور اللہ تعالی جب نکالنا چاہتا ہے اس کو بھارا نکال دیں گا تو وہ ایک خوم ہے جو انسانوں میں سے وہ فرشتے نہیں وہ جن بھی نہیں اور خیامت سے پہلے ایک نشانی بن کر وائیں گے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں چاہتے ہیں